بسم اللہ الرحمن الرحیم طلبہ وہ ہوتے ہیں جو پاکستان کی ڈیفرنٹ ریکروٹمنٹ ایجنسیز کے ذریعے جاتے ہیں پاکستان کا جو انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ہے وہ انٹرنیشنل مارکٹ کے لیے بھی ایک بہت بڑا سرمایہ کی ماند ہے اور پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ سٹوڈنٹ پاکستان سے جانے کے بعد یا تو انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر کام کر کے ریمنٹنس پاکستان بیٹا ہے اور ساتھ میں ان میں سے ایک بڑی تعداد میں طلبہ انٹرنیشنل مارکٹ سے اور یونیورسی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد پاکستان واپس آکے مختلف اداروں کے اندر کردار ادا کرتے ہیں خواتین و حضرات پاکستان کا انٹرنیشنل جو سٹوڈنٹ ہے وہ کن مسائل سے دو چار رہتا ہے پاکستان کے انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کو انٹرنیشنل مارکٹ میں کن مسائل کا سامنا ہے جو موجودہ سیاسی صورتحال میں اس کو درپیش ہیں پھر پاکستان کا جو سٹوڈنٹ انٹرنیشنل مارکٹ میں جاتا ہے اور یہاں کے لوکل ایجنسیز کے ساتھ اپنے آپ کو انٹرڈیوز کرتا ہے ازا سٹوڈنٹ اس کے بعد اس کو ریکروڈ کیا جاتا ہے اس کو کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں اور اسے کیا چیزیں دیکھنی چاہیے ایک کنسلٹنٹ کو ایک ایجنٹ کو چوز کرنے کے لیے پھر پاکستان کے اندر جو ایجنٹس ہیں ان کو ریگولیٹنگ باڈی کون سی ہے جو ان کو ریگولیٹ کرتی ہے کیا ان کے لیے کمبل طور پر کوئی ٹریننگ کا پیکج پاکستان کا کوئی ادارہ پاکستان کی کوئی یونیورسٹی پروائیڈ کرتی ہے یعنی کہ کوئی ایجنٹ پاکستان میں جب اپنے آپ کوئی ایجنٹ بناتا ہے وہ ایک طلبہ کے یا طالب علموں کے مستقبل کے بارے میں ان کو کانسلنگ پروائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا اس کے پاس انف کردنشلز ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے مستقبل کے اوپر رائے دے کے اس کا اڈوائز دے کے اس کو کسی راہ یا کسی سمت کی جانب اس کو تعین کروانے میں اس کی مدد فرام کر سکے ایسے بے شمار سوالات کے جوابات تلاش کرنے کے لیے آج ہمارے پاس پروگرام میں انتہائی اہم شخصیات موجود ہیں اس حوالے سے کیونکہ اس پوری انڈسٹری میں جن لوگوں کا سب سے اہم کردار ہے وہ کون سے لوگ ہیں وہ انٹرنیشنل گروپس ہیں وہ گروپس جو پاکستان کے اندر ڈیفرنٹ ریکروٹمنٹ ایجنسیز ان کے ساتھ ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں ایزا کانٹریک کے طور پر ان کے ساتھ کام کرتے ہیں اور وہ سٹوڈنٹس کو ان سے لے کر اپنی یونیورسٹیز کے حوالے کرتے ہیں میرے ساتھ آج کے اس پروگرام میں موجود ہیں اس طرح کے چار اہم لوگ جن سے ہم ان سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے جو میرے گست ہیں فیصل عظیم صاحب فیصل عظیم صاحب جو ہیں وہ گلوبل یونیورسٹی سسٹم کے منیجنگ ڈائریکٹر ہیں گلوبل یونیورسٹی سسٹم جو ایک انٹرنیشنل گروپ ہے وہ بہت ساری یونیورسٹیز و تعلیمی اداروں کو دنیا کے کہیں ممالک میں آن کرتا ہے اس کے بعد یہ ایک بڑا انویسمنٹ گروپ بھی ہے انٹرنیشنلی ریکنائز کیا جاتا ہے اس کا پاکستان کی مارکٹ پر ایک بڑا اہم امپیکٹ پڑتا ہے میرے سب موجود ہیں عدیل آصف صاحب جو کہ اپلائے بورڈ پاکستان کے کنٹری مینجر ہیں اپلائے بورڈ جو ہے وہ ایک کنیڈین کمپنی ہے جو کہ کینیڈا یو ایس اے یو کے اور دیگر کنٹریز کے لیے آسٹریلیا کے لیے بھی انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ریکروٹمنٹ میں پاکستان اور دنیا بر کے مختلف ایجنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں جو چوتھے مہمان ہیں وہ ہیں فرکان ماجز صاحب آپ جو ہے وہ آئلز کے ٹرینر ہیں آئلز ایک ٹریننگ پروگرام ہے جس کے ذریعے آپ اپنے انگریزی کے ٹیسٹ دے کے اپنے آپ کو اس قابل بناتے ہیں کہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز آپ کو ایڈمیشن دیتی ہیں بہت اہم چیز ہوتی ہے کسی بھی سٹوڈنٹ کو انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں ایڈمیشن حاصل کرنے کے لیے آج اس پر بات ہوگی تو میرا پہلا جو سوال ہے وہ فیصل عظیم صاحب آپ سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا یہ جو پاکستان کے اندر موجودہ سیاسی صورتحال ہے فیصل صاحب اس موجودہ سیاسی صورتحال میں انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کو سب سے پہلے ایمپیکٹ پڑتا ہے انٹرنیشنل سٹوڈنٹ جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے کہیں جگہ اسے ان کو ویزے آنے میں دیر ہو جاتی ہے یا یہ بھی ہو جاتا ہے کہ عدم استقام کی وجہ سے ایمبیسیز تھوڑی سی ریلکٹنٹ ہو جاتی ہیں to give them ویزاز آپ کے خیال میں اس وقت کی موجودہ سیاسی صورتحال میں انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کو کیا ایمپیکٹ پڑا ہے دیکھئے جنید ایکنومک ایمپیکٹ چاہے پاکستان ہو چاہے کوئی دوسرے ممالک ہوں اگر سیاسی غیر استحقام کا شکار ملک ہوتا ہے تو اس کے ایمپیکٹ پڑتے ہیں پوری ایکانومی کے اوپر پوری معیشت کے اوپر پوری سوسائیٹی کے اوپر ایمپیکٹ پڑتے ہیں جہاں تک ہماری انڈسٹری کا تعلق ہے اس کے اوپر ڈائریکٹ ایمپیکٹ نہیں ہیں لیکن انڈائریکٹی بہت سارے ایمپیکٹ پڑتے ہیں کچھ آپ نے بھی ذکر کیا for example خاص طور پہ آپ نے ڈیپلومیٹک ریلیشنز کا ذکر کیا اگر ایک ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہوتی تو اور دیگر ممالک کے ساتھ ان کے ریلیشنشپ ان کے ڈیپلومیٹک ریلیشنشپ ایمپیکٹ ہوتے ہیں جسے ویزاس پہ ایمپیکٹ آسکتے ہیں دوسرا جو بڑا ایمپیکٹ ہے وہ ایکنومک کنڈیشنز کے اوپر ہوتا ہے ایکنومک کنڈیشنز سے خاص طور پر جو ایمپیکٹ آتا ہے وہ آپ کے ایکچینج ریٹس کے اوپر آتا ہے جب ایکچینج ریٹس ایک نیگٹیو سائٹ پہ جانے شروع ہوتے ہیں تو آپ کی فورن کالیفکیشن آپ کے لئے ایکسپنس ہو جائے اب اگر ہمارے سٹوڈنٹ یوکے پڑھنے کے لئے جاتے ہیں تو دو سال پہلے وہ روپی ویلیو میں جو انویس کرتے تھے آج کنورشن ریٹ کے حساب سے وہ کئی گناہ زیادہ انویس کرتے ہیں تو دیٹس ایک بات مجھے پرڈکل ہو بتائیے کہ جیسے کہ پاکستان سے اب انٹرنیشنل سٹوڈنٹس اس طفح بھی اڈمیشن لے رہے ہیں کافی سارے لے رہے ہوں گے آپ کو لگتا ہے کہ آج کل کی سیاسی صورتحال میں اب آپ کو جو ویزا آئے گا اس میں ڈیلے ہوگا آپ کو لگتا ہے یہ بات دیکھیں ڈیلے کا تعلق سیاسی عدم استحقام سے نہیں ہوتا عدم استحقام سے بلکل نہیں ہے کیونکہ ایمبیسیز کے پروسس کرنے کے ویزا اپنے ایس ایل ایز ہوتے ہیں سرویس لیول اگریمنٹس ہوتے ہیں ٹائم لائنز ہوتے ہیں جو کہ پبلکلی ایڈوٹائز ہوتے ہیں ایمبیسیز کے اندر جو ڈیلیز آتے ہیں وہ اس صورت میں آتے ہیں کہ اگر والیوم آف اپکیشن ان کی بجٹ سے زیادہ بڑھ جاتا ہے یا ایسی پولیٹیکل سیچویشن بن جاتی ہے کہ ان کو کانسلیٹ سٹاف کو موف کرنا پڑتا ہے اور کم لوگ رہ جاتے ہیں پروسس کرنے کے لیے جیسے میں نے کہا انڈیریکٹ ایمپیکٹ آتے ہیں ایس ایس اچھ کچھ نہیں آتا ہے ایمبیسیز بہت انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں انڈیپینڈنٹ اپنے ڈیسیئنز لیتی ہیں اور وہ کسی ایک ملک کے سفیر ہوتے ہیں اور وہ اپنے ملک کی ایڈوائز اور گائیڈنس کے اوپر چل رہی ہوتے ہیں اچھا ایک بات جو کہ عدیل آصف یہ سننے کو آتی ہے اس مارکٹ میں بہت زیادہ رومرز بھی ہوتی ہیں جو کہ ہماری انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کانسلنگ ہے یا اس کی ریکروٹمنٹ ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یوکے کی پالیسیز بہت حد تک بدل چکی ہیں اور یوکے دوہزار چوبیس کے بعد ڈیپینڈنٹس کو ویزا نہیں دے گا اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد ڈیپینڈنٹ کے ساتھ آپ اپلائے نہ کریں یہ کیا اس طرح کی ایسے ہی اس مارکٹ میں رومرز ہیں یا اس میں کوئی حقیقت پر مبنی گفتگو بھی ہو سکتی ہے دیکھیں فرسٹ اپال تو جو بھی نیو پالیسیز آئی ہیں جنوری ٹوئیٹی فور کے لیے اس میں بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ ڈیپینڈنٹ کے ساتھ اپلائے نہیں کر سکتے ہیں اس میں دو تین میجر اس میں ریزنز ہیں فرسٹ او فال پاکستان سے جب سٹوڈنٹس باہر جاتے تھے اپنے ڈیپینڈنٹس کے ساتھ ان کی وہاں پہ جا کے پہلی کوشش ہوتی تھی سٹیڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد وہاں پہ اپنے سٹے کو بڑھایا جا سکے جس کی وجہ سے کیونکہ پہلے کوئیٹ چال رہا تھا اس کے بعد کچھ بیک لاغس تھے تو یوکے وز ویری فلیکسیبل یوکے نے ہر طرح سے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس سپیشلی فرم پاکستان اس کو ویلکم کیا بہت سے لوگ جو جب پاکی مارکٹس ڈاؤن تھی یوکے وز دہ اونلی ون جو کہ سب سٹوڈنٹس کو سپٹ کر رہا تھا ویسا ریشو وز ویری ہائے لیکن اب with the passage of time اب یونیورسٹیز میں بھی جو سیٹس کے پیسٹیز ہیں وہ اب آہستہ آہستہ مکمل ہوتی جا رہی ہیں اس لیے نیو پالیسیز کے اکارڈنگلی اب جو انہوں نے اس کا جو نیو پالیسی بنائی ہے اس کے اکارڈنگلی اب آپ ڈیپینڈنٹ کے ساتھ ٹریول نہیں کر سکتے ہیں اس لیے ہم سٹوڈنٹس کو یہی بات ان کو گائیڈ کریں گے کہ اب جو ایک جینین سٹوڈنٹ ہے وہ اپنا ویزا اپنا فائل کرے اور وہ وہاں سے اپنی تعلیم اپنی مکمل کریں کیا بنیادی وجہ ہے کیا ان کے ڈاکیومنٹس فیک ہوتے ہیں یا کوئی انفرمیشن انکملیٹ ہوتی ہے دیکھیں اس کی بھی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں فرسٹ او فال جیسا آپ نے منچن کیا ان کے ڈاکیومنٹس سے ریلیٹڈ بلکل ایسا ہوتا ہے لیکن میں اس سے پہلے منچن کروں گا کہ پاکستان مارکٹ بہت زیادہ سیف مارکٹ تھی پاکستان سے ایسے سٹوڈنٹس نہیں گئے جو کہ فیک ڈاکیومنٹس کے ساتھ گئے ہوں اور ڈپورٹ ہوئے ہوں سو کچھ اور ممالک ایسے ہیں جہاں سے سٹوڈنٹس باہر گئے جیسے کہ انڈیا کے سیون ہنڈرڈ سٹوڈنٹس کینیڈا سے ڈپورٹ کیے جا رہے ہیں جس کے حوالے سے کافی مظاہرے بھی ہو رہے ہیں انٹرنیشنلی ہم نے دیکھیں یہ جو سات سو سٹوڈنٹس سے ان کا مسئلہ کیا تھا کیسے ہوئے ہیں ان کی جو بنیادی وجہ تھی وہ تھا ان کا فیک آئلز سو کسی طرح سے انہوں نے ایک فیک آئلز انہوں نے بنایا اور وہ ایمبیسی میں انہوں نے اس کے بحاف پہ ویزا فائل کیا فورچنیٹلی اور آنفورچنیٹلی انہیں ویزا بھی مل گیا لیکن جب وہ وہاں پر اس کالج میں پہنچے جب وہاں پہ ان کو کلاسز ان کی جاری تھی کچھ بچوں نے اس میں شکایت کی تھی کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ جو زبان میں ہمیں پڑھانا چاہ رہے ہیں جب ان کو انہوں نے مزید اس پہ انہوں نے جو تفتیش کی جو تحقیقات کی وہاں سے ان کو معلوم ہوا کہ ان کا جو آیٹ سایا ہوئے جس میں سے مجوریٹی آف سٹوڈنٹس کا آیٹ سکس پوائنٹ فائیو بینڈ تھا اوور آل اور سکس پوائنٹ فائیو بینڈ کا بچہ ایک بہت اچھی انگلش بول سکتا ہے سمجھ سکتا ہے لیکن جب ایک بچے کے پاس سکس پوائنٹ فائیو بینڈ ہے اور وہ اپنے استاد جو اس کو پڑھا رہا ہے اگر وہ اس کی بات کو نہیں سمجھ رہا تو انہوں نے اس کو انہوں نے فیک ہی ہے کہ it was فیک سو اس بحاف پہ انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا then they identified those 700 سٹوڈنٹس اور اب ان کا وہ پروسس ہے ان کو ڈیپورٹ کرنے کا فرکان ایک بات یہاں سے آپ سے کومنٹ لوں گا اور دوبارہ پھر میں تجمل علی شاہ صاحب کی طرف جاؤں گا ایک بات کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو آئلز فیک ہے اور انڈیا کے وہ سرے سٹوڈنٹس نے ایسا کی یہ فیک ہو جاتا ہے کہ مطلب پاکستان میں تو آئلز کے لیے آپ ایڈمیشن لیتے ہیں اس کے بعد آن لائن فی جمع کرواتے ہیں یا کمپیٹر بیس دیتے ہیں یا آپ جا کے کسی سینٹر میں دیتے ہیں پاکستان کے اندر کوئی اس طرح کے رجانات تو نہیں ہے نہیں پاکستان میں ایسے کوئی رجانات نہیں ہے ہم ہمیشہ خربوزے کو دے کے بہت تیز سے رنگ پکڑ لیتے ہیں یہ نہ ہو کہ ہم بھی تیز سے رنگ پکڑ کے ایسا کام کرنا شروع کر دیں نہیں اس میں بڑی شانسل نے کافی اچھا رول ادا کیا ہوئے اور وہ اس کو سپرٹنی کرتی ہے اور اسیس کرتی ہے کہ جو کے انڈیٹس آ رہے ہیں ان کی ایڈنٹیفیکشن سے اس کو میچ کر کے پھر وہ لیتے ہیں تو ایڈس فیک پاکستان میں تو ابھی ایسا کوئی رجان نہیں ہے پروپر لوگ ایڈس کے پپر دیتے ہیں اور پھر اس کے ایگزامس لیتے ہیں ایک سٹوڈنٹ جو ایڈس کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ what are the most important and first and foremost steps you need to do before getting yourself registered to appear in any exam اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے بلکل یہ جو ایک انگلیش کا تیسٹ ہے ایڈس وہ انٹرنیشنل انگلیش لینگویج تیسٹنگ سسٹم یہ ایک انٹرنیشنل میار کا ایک تیسٹ ہے اور اس میں سٹوڈنٹس کا وہ لیول اف انگلیش اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ وہ بیچلرز دیول پہ سکس بینڈز لے لے اور ماسٹرز دیول پہ سکس پائنٹ فائنڈز لے there are different bands جو کے ٹوٹل سکور ہوتا ہے nine ٹوٹل بینڈز ہوتے ہیں اس میں سٹوڈنٹس جو بیچلرز میں جا رہا ہے اس کو سکس چاہیے ہوتا ہے اور جو ماسٹرز میں جا رہا ہوتا ہے اس کو سکس پینٹ فائنڈ فائنڈ چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لیے کینڈیٹس کو اپنی انگلیش کو تھوڑا بہتر کرنا چاہیے rudimentary level سے وہ ان کو advanced level پہ لے کے آئیں جو basics ہمارے ماسٹرز پاسٹوڈنٹس ہیں ان کا انگلیش کا میار ہی وہ اتنا high level پہ نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا اچھا سکور achieve کر سکے مجھے اس میں جو پتا چلا وہ یہ ہے کہ curriculum جو پاکستان میں offer ہوتا ہے intermediate level پہ ان کا وہ انگلیش کا میار اس level پہ نہیں آتا جس کی وجہ سے وہ سکور حاصل اتنا required سکور حاصل نہیں کر پاتے اور جس کی وجہ سے ان کو rigorous test preparation میں جانا پڑتا ہے hard work کرنا پڑتا ہے اور پھر جا کے ان کا وہ required سکور آتا ہے سید تجمل حسین شاہ صاحب میں نے آپ کو علی شاہ صاحب کہہ دیا علی اور حسین میں کو فرق نہیں تو ایک بات مجھے بتائیے کہ آپ university of south wales کو پاکستان میں represent کرتے ہیں regional manager ہیں آپ ان کے یہ جو universities ہیں ان کا fee structure کافی ایک student کے لیے high ہوتا ہے جو پاکستان کا ایک اچھا student ہے جس کے بعد grades اچھے ہیں مگر وہ اس fee structure کو match نہیں کر پاتا آپ کی university کوئی ایسی scholarship کوئی ایسا program مہیا کرتی ہے ان کو اچھا ایسے ہے یہ اپنے بڑا اچھا سوال کیا جو پاکستانی students کو majority ان چیزوں کا علم نہیں ہے مختلف universities directly کوئی fully funded scholarship to offer کرتی نہیں ہے یہ third parties کی through scholarships ہوتی ہیں جو university offer کرتی ہیں usually جو ہماری university offer کر رہی ہے وہ 2500 pounds per student ہے for per year اچھا وہ ہم offer کرتے ہیں تو ہماری جو university اس وقت lower end budget پہ ہے UK میں as compared to other universities لیکن اگر آپ دیکھیں for example there are many scholarships جو پاکستانی students کو جس کی awareness ہی نہیں اور وہ ضائع ہو جاتی ہیں جو میں نے last time note کیا ہے دو تین scholarship ہماری ویلز university کی تھی جو پاکستانی students کے علم ہی نہیں تھا کوئی apply کرنے والا نہیں تھا 10,000 pounds per students کی scholarship پھر آخر میں میں نے بڑی مشکل سے دو بندوں کو scholarship خود دلوائی پاکستان سے students کی ایک بڑی تعداد جب apply کرتی ہے different consultancy firms کے ذریعے انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اس particular university کے پاس اتنے cash ہیں جو یہ issue کر لے گی مگر at the end of the day ان میں سے ایک بڑی تعداد student کی جو ان کو defer کیا جاتا ہے یہ سارا ماجرہ کیا ہے کیا universities کے پاس cash کم ہوتے ہیں وہ اپنے students کو اگلے year کے لیے بھی market کر لیتے ہیں یا cash cash کیسے issue ہوتے ہیں ذرا ہمیں program سمجھیں یہ میں توڑا سب کو اس کا detail میں جواب دوں گا for example university کا جو process ہے اگر ہم اس کو سمجھ لیں وہ جب تک student کی ہمارے پاس payment آتی ہے وہ student confirm نہیں ہوتا تو جو process procedure ہے for example آج کی دن میں 50 student نے worldwide سے payment کر دی اب کچھ جگوں سے payment جو ہے وہ ہمیں اگلے دن مل جاتی ہیں کچھ countries سے ملیں گی 10 to 15 days بعد تو جب تک وہ چیزیں cover نہیں ہوتی تو ہم اپنے cash کو block نہیں کر سکتے تو یہی وجہ جو uncertainty رہتی ہے کہ جب تک وہ final payment ہمیں پہنچتی ہے ہم وہ course close بھی نہیں کر سکتے تو for example اگر آج ہم نے course close کر لیا تو جو بچے جنہیں پانچ دن پہلے payment کی تھی ان کی payment اور transit میں جب وہ پہنچتے ہیں تو automatically deferral میں چلے جاتے ہیں تو اس میں جو کچھ countries ہیں جن کا آپ نے political impact کہا ہے وہ یہ یہ کہ جو money transfer system ہے جہاں سے faster ہے وہ لوگ فائدے میں ہو جاتے تو یہ جو money transfer system ہے یہ پاکستان میں اس وقت بہت time ٹیکیں گے اگر یہ quicker اور faster ways کچھ پڑ جائیں جو کچھ ہے لیکن انہوں نے limit لگائے ہوئے جو پاکستان state bank کی rules ہیں کچھ لوگوں کو certain کتنے amount سے زیادہ آپ envelope نہیں بیج سکتے منت لی اتنا تو جو credit card یا debit card کا rate ہوتا ہے وہ تقریبا 10% اوپر چلا جاتا ہے ایک تو already rate high پھر وہ open market rate لگاتے ہیں تو اس سے اور بھی higher چل جاتے تو بہت سارے factors اجیو impact کرتا ہے فیصل international market جو international student یہاں سے وہاں جاتا ہے تو اس کو ایک یہاں تو recession تھا ہی اس کو وہاں بھی ایک recession کا سامنا ہے آپ کو لگتا ہے کہ international student کو post study work permit اور ان تمام طرح کی چیزوں میں job facilities اور opportunities international market میں موجود ہیں جی جی بالکل موجود ایک چیز سمجھنی بہت ضروری ہے اور یہ چیز بھی صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے انٹرنیشنل markets کے لیے بھی ہے آپ کے جو first fresh graduating batches ہوتے ہیں ان کو senior level کی jobs نہیں چاہیے ان کو joiner level کی ان کو entry level کی jobs چاہیے اور entry level کی jobs جو ہیں نا ان کی تعداد زیادہ ہوتی جیسے جیسے اوپر جاتے ہیں executive level کی jobs کم ہوتی تو جہاں UK کے اندر recession ہے وہاں Brexit کے بعد بہت سارا European جو طبقہ تھا جو ان 40 jobs پہ تھا وہ نکل چکا ہوا ہے تو اس کے وجہ سے اگر آپ UK کی خاص طور پر بات کریں وہاں vacancies مجھو ہوتی جیگر جو بریٹش یونیورسٹی بھی ان کے پاس placement offices ہیں فیصل یہ جو یونیورسٹی ہیں جیسے کہ آپ کے گروپ کی جو یونیورسٹی ہیں ان کے پاس کوب پروگرامز ہوتے ہیں جن میں وہ انڈسٹری کے ساتھ اپنے پروگرامز کو آلائن کر لیتے ہیں آپ کے حال میں یہ یونیورسٹی جاب آپ پروگرامز آئیڈنٹی فائی کرنے میں سٹوڈنٹ کو مدد کرتی ہیں یا صرف تیار کر کے مارکٹ میں بھیجتی ہیں کہ دو مدد کرتی میں یہی اپنی بات کمپلیٹ کرنے لگا تھا کہ تقریبا تمام یونیورسٹی کے placement offices جیسے یونیورسٹی کو اپنے سٹوڈنٹس پلیس کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح جو اپنے پاکستان میں بھی دیکھا ہوگا کہ لنبز کے اندر امپلائیمنٹ فیرز ہو رہے ہوتے ہیں تمام اچھی یونیورسٹی میں امپلائیمنٹ فیرز ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ امپلائیرز کو بھی ٹیلنٹ چاہیے اسی طریقے سے کے نہیں آج کل کی پولیسی کے مطابق بچوں کو پوسٹ ورک رائٹس مل جاتے ہیں جس کے ذریعے لوگ اپنی ایکسپیرینس لے سکتے ہیں اپنی جابز کر سکتے ہیں کوئی بڑے چیلنجز نہیں ہیں بچوں کو جانا چاہیے اچھی تعلیم بھی لینے چاہیے تجربہ بھی لینے ہمارے پاکستان کے اندر ایک اسطلاع بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر سے یہ ذرخیز ذہن لوگ یہاں سے اڑ جاتے ہیں واپس نہیں آتے آپ لوگ سارے اس انڈسٹری میں ایک 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 پاکستان سے کتنے آپ ایک رف آئی دیئے کے طور پر کتنے پرسنل سٹوڈن ہے جو انٹرنیشن مارکٹ میں ایجوکیشن حاصل کرنے کے باد واپس آتا ہے سب سے پہلے میں اپنا ذاتی پوائنٹ دینا چاہوں گا کہ what is a brain drain دیکھ brain drain وہ ہوتا ہے جس brain کی utilization پاکستان میں تھی تو its capacity اور وہ brain contribution دیرہ پاکستان میں one way or the other and you have taken it out we're not talking about those brains we're talking about brains that needs to be developed جس کے اوپر ابھی کام ہونا ہے ٹھیک ہے آپ ایک ایسا بچہ کیونکہ تعلیم لے کے اور یہاں چھوٹی سی ریڑی لگا رہا ہے آپ اس کو باہر لے کانٹریبیوشن کر رہا ہے وہ سرویس انڈرسٹری میں ہوگا for example ڈاکٹر ہے پیشنٹ کا علاج کرے گا انجینیر ہے کچھ کام کرے گا اگر کام موجود ہوگا اور جو کچھ بھی وہ کرے گا وہ کچھ کمائے گا فیمیلی ملک ٹیکس دے گا ساری چیزے دے گا جب he can اس کے بعد دو سال کی پوست سٹڈی ہے جس کے اندر یہ اپنی فیمیلی چلائیں گے اور میرا خیال ہے یہ نہیں برین ڈرین بہت امدہ بات ہے فیصل نے کہا کہ پچیس کرون لوگوں میں سے پچاس ہزار لوگ کا جانا برین ڈرین نہیں ہے عدیل عاصف ایک باب مجھے بتائی جو پی سٹڈی ورک پرمیٹ جو ہم کہتے ہیں انٹرنیشن مارک اس میں کافی ساری پالیسیز میں بدلاؤ آرہا ہے آپ کینیڈا کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو پوست ٹڈی ورک پرمیٹ میں ڈیپینڈنٹ تو کبھی بھی کینیڈا میں نہیں جا سکتا تھا مشکل پیش آتی تھی ویزا لگنے میں مشکل پیش آتی تھی اب آپ مجھے بتائیے کہ وہاں کے ریسیشن جو وہاں کی مارکٹ میں مسائل پیدا ہوئے ہیں اور یہ جو سٹوڈنٹ یہاں سے جا کے پڑتا اس کو پوست ٹڈی ورک مرمیٹ میں ایمانداری کو آپ نے بہت توجہ دی ہے اس پورے جو لگنے کیونکہ موسٹی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سٹوڈنٹس یہاں سے جاتے ہیں وہ سٹڈیز پہ اتنی توجہ نہیں دیتے ہیں ان کی زیادہ تار ان کی جو ان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہاں پہ جو چار گھنٹے کا ان کو پی ایس ٹی بلیو ملا ہوئے فر تیل دیائم پیڈ دیار تو وہ اوور ٹائم کرتے ہیں اب وہ پیسے تو وہ کما لیتے ہیں ایک انٹ سے لیکن جب ان کے ایگزیمز کی باری آتی ہے وہ ایگزیمز میں اچھا پرفارم نہیں کرتے ہیں ایونچلی جتنا انہوں نے کمایا ہوتا ہے ایسا پارٹ ٹائم سٹوڈنٹ انٹرنیشنل سٹوڈنٹ جو پاکستان سے جاتا ہے وہاں جانے کے بعد اپنا ایک سمیسٹر کمپلیٹ کرنے کے بعد اگلا سمیسٹر کو اگر وہ چاہتا ہے تو وہ اس کو فریز کروا سکتا ہے لیکن اس کے لیے کوئی ایک آثنٹک ریزن ہونی چاہیے کہ وہ اس کو کیوں فریز کروانا چاہتا ہے اگر تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی کوئی ایک مجبوری ایسی ہے اس سے ریلیٹڈ وہ اپنی یونیورسٹی سے ڈسکس کرے گا ایونچلی ڈسین اس کی یونیورسٹی کا ہوگا ہر سٹوڈنٹ کے کیس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گی یہ بات آپ ایزا انٹرنیشنل سٹوڈنٹ گروپ کے طور پر ایک بڑی کمپنی ہے آپ جب سٹوڈنٹ ریکروٹ ہو جاتا ہے اور یونیورسٹی میں اپیر ہو گیا اپنے سمیسٹر کے اندر تو کیا آپ ہیز ڈیڈ ٹو یو یا اس کے بعد بھی آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ڈیفینیٹلی چی دیکھیں ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کے لیے ہمیں کال کر سکتا ہے ایمیل کر سکتا ہے تو ہماری وہاں پہ انہیں ہر طرح سے ان کو سپورٹ ہوتی ہے لیکن موسٹی ایسا ہوتا ہے کہ جب سٹوڈنٹ یونیورسٹی پہنچتا ہے پہنچتے وقت اس کو کوئی ریزیڈنس سے ریلیٹڈ اگر اس کو کوئی پرابلم آ رہی ہے سنگ ٹائمز ایسا ہوتا ہے سٹوڈنٹ وہاں پہ کانٹیک کرتے ہیں کہ مجھے پارٹ ٹائم جاپ چاہیے اگر آپ مجھے اس میں ہیلپ آؤٹ کر سکیں میجر یہ دو کیسز کے لیے سٹوڈنٹ ہمیشہ کال کرتا ہے یا ایمیل کرتا ہے یوکے کے حوالے سے اکومیڈیشن کا ایک بڑا اہم سوال ہے کیونکہ سٹوڈنٹس کو عام طور پر لنڈن کے قریب تو کوئی جگہ نہیں ملتی رہنے کے لیے آپ اکومیڈیشن کے حوالے سے سٹوڈنٹ کو ہم سٹوڈنٹس کو بار بار ایمیل جاتی ہے کہ جانے سے کم از کم دو مہینے پہلے اپنا جو اکومیڈیشن کے ایشو ہے اس پر ورک آؤٹ کرنا شروع کرے تو جو پرانے سٹوڈنٹس ہیں وہ ہلپ آؤٹ کرتے ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو اکومیڈیٹ کر لیتے ہیں لیکن اکومیڈیشن اکومیڈیشن ہے یہ پرائیسز جمپ کر گئی ہیں ایک تو ریسیشن کی وجہ سے اور کچھ یہ جو اور لوڈ ہو گئے ہیں جو کیپیسیٹی ہے وہ یونیورسٹیوں نے اسی وجہ سے جو کیس پی ویڈراؤ کیئے تھے کیونکہ اور کیپیسیٹی ہو گئے تھے تو یہ اکومیڈیشن کا ایشو ہے اور یہ موسٹ پابیلی جنوری کے بعد ختم جائے اچھا فرکان ایک بات آپ چکے روز مرہ زندگی میں بھی سٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن آپ کا رہتا ہے جے جے کیونکہ آپ ان کو پڑھا رہے ہیں آئلز پڑھاتے ہیں اور سٹوڈنٹ کو ٹریننگ دے رہے ہیں آپ جاتی طرح کی یہاں کا سٹوڈنٹ آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں جانے سے پہلے مورلی اور سوشلی تیار ہوا ہوتا ہے یا وہاں جانے کے بعد اس کو کلچرل شاک کا ایک سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ در ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے ایک تعداد میں انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کی خودکشیوں کی واردات بھی نظر آتی ہے کہیں نہ کہیں جب ان کے اوپر ایڈوکیشن کا پریشر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کیا چیزیں عوامل جن کو یہاں ایک سٹوڈنٹ کو بھیجنے سے پہلے کسی کنسلٹنسی فرم کو کسی ایجنسی کو یا پیرنٹس کو خیال رکھنا چاہیے کہ اچھا میں اپنے بچے کو پڑھنے بھیج رہا ہوں مگر ان چیزوں کو پہلے مجھے کوچنگ کرنی ہوگی ملکل ایسے جی میرا تعلق رہتا ہے سٹوڈنٹ سے انٹریک کرتا رہتا ہوں اس میں سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کیونکہ ان کے کچھ فرنڈس پہلے ہی گئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ان سے انٹرچ ہوتے ہیں پھر جو یہ یہاں پہ کنسلٹنٹ ہے ایجوکیشن کانسلر یہ بسیکلی اس کے فرائز اس کی ڈیوٹی میں ہے کہ وہ بچوں کو پروپر اویرنس دے وہاں کے بریڈش کلچر کے مطابق ہوم سکنس is a serious issue وہ ون پرسنٹ کچھ لوگوں میں آتا ہے لیکن مجوریٹی of the students knows کہ انہوں نے وہاں پہ جا کے پڑھنا ہے اور انہوں نے اپنی سٹیڈیز دینی بکاوز اس میں ہائی انویسمنٹ انوالو ہے انہوں نے اپنی کافی فیسز دی بھی ہے تو کانسلر جو ہے جو ایجوکیشن ایجنسیز ہیں ان کو مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے students کو بکاوز یہاں کی جو life ہے اور جو وہاں کی life ہے اس میں کافی difference ہے student has to work very hard یہاں پہ آپ لیٹ اٹھ رہے ہوتے ہیں دس کیارہ میں اما ناشتہ بنا رہی ہے یا دودھ آپ کو رات کو بیٹا میری بڑی منت کر کے آئے تو وہاں پہ student کو سارے کام ہی خود کرنے ہیں اس کو اپنے کپڑے بھی خود پریس کرنے ہیں اس کو اپنا ناشتہ بھی خود تیار کرنا ہے اس کو اپنی سٹیڈیز کو بھی پڑھنا ہے حلال فوڈ کی دکانیں بھی دھونڈنی ہیں جانسے حلال فوڈ کی دھونڈنی ہیں بلکل اس کو find out کرنا وہاں پہ کافی حلال شاپس ہیں جہاں پہ حلال فوڈ available ہو جاتا ہے مسلمانوں کے لیے پاکستانیوں کے لیے تو of course students کو ان سب کیونکہ وہ ایک اپنے کیریئر کی طرف جا رہا ہوتا ہے جس طرح master's degree ہے UK میں وہ ایک سال کی ہے یہ bachelor degree ہے وہ تین سال کی ہے تو بچے کو پورا ایک سال فوکس کرنا ہوتا ہے ایک intensive course ہوتا ہے وہاں پہ پڑھائی میں تو what I'll suggest کہ اس میں students جو ہیں وہ یہیں سے trained ہو کے جائیں اور بالکل کمر کس کے جائیں تاکہ وہاں پہ جا کے اچھے طریقے سے perform کر سکیں فیصل پاکستان کے آپ چکے HEC کی advisory board میں بھی ہیں for international student recruitment agencies کے وارے سے am I right نہیں وہ ابھی یہ concept paper ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے ایک بات سمجھائیے ہمیں کہ یہ جو ہمارا agent ہے پاکستان میں اس کو چکے regulate کرنے کے لیے پاکستان میں کوئی body نہیں ہے نہ HEC ان کو regulate کرتا ہے نہ کوئی اور regulating body ان کے پاس آپ روز مرہ زندگی میں جو interact کر رہے ہیں with many different agents آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا agent well equipped ہے کہ وہ ہمارے آنے والے مستقبل کو اس کی راہوں کے تعین میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے یہ بڑا ایک important question ہے آپ نے جو مستقبل سکتا ہے یہ سوال خطرناک بھی ہے یہ خطرناک بھی ہے لیکن important بھی ہے اور اس کا انصر ہونا بھی چاہیے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ industry is highly unregulated اور this industry is highly commercial ٹھیک ہے اور تیسری اس industry کا جو important aspect ہے کہ students majority of them are ignorant ایک بات سوری میں آپ کی بات کاٹ قطعہ کلامی معافی جاتا ہوں اگر پاکستان میں ایک تو ایسی سی بی کے اندر وہ company registered ہوتی ہے جو کہ consultancy firm ہے اس کے علاوہ کسی کو کوئی credential کوئی certificate کو license نہیں چاہیے for counselling ہونا چاہیے agents کو hire کرنے کے لیے اور agents کو hire کرنے کے لیے universities اپنے سارے checks کرتے ہیں دوسرا جو اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ international groups کرتے ہیں پاکستان میں ہزاروں کے حساب سے چھوٹے چھوٹے agents ہیں لیکن وہ directly universities کے لیے recruitment نہیں کر سکتے جب تک وہ due diligence کے processes نہیں کریں تو وہ due diligence کا process جو ہے وہ study group ہے اس طرح دیگر بڑے بڑے جو groups ہیں وہ ان کے اوپر pass on کیا جاتا ہے تو وہ جو quality checks ہیں اور وہ جو students کے لیے checks ہیں وہ documents کے checks ہیں agent کا background ہے وہ پھر یہ بڑے بڑے groups کر رہے ہوتے ہیں پھر یہ بڑے groups ہمارے direct partners ہوتے ہیں اسی طرح اور universities کے authorized representatives ہوتے ہیں they're all trained ایک student کو کسی consultant کے پاس جانے سے پہلے اپنے پاس کیا checks کر لینے چاہیے کہ اچھا میں جس کے پاس جا رہا ہوں کیا یہ مجھے صحیح consultancy provide کر پائے گا یا نہیں ایک اس کے parents کو کیا کرنا چاہیے آج کل internet کا دور ہے آج کل اتنی کوئی google نہیں دیکھیں بڑا simple سا طریقہ ہے آپ ایک basic research کر سکتے ہیں countries کے بارے میں آپ کو کس ملک میں جانا ہے آپ کا کیا budget ہے آپ کس university میں جانا چاہتے ہیں ہر university کی website کے اوپر list موجود ہوتی ہیں ان کے authorized representatives this is the simplest way آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں ان کے phone numbers email addresses ہوتے ہیں جائیں وہ جو representatives ہیں نہ صرف quality assured بلکہ وہ trained ہے اور وہ university کی policies procedures program entry requirement fee discount scholarship کی بات کی پھر fully aware تو میرا بچوں سے یہ ایک request بھی ہے کہ before you enter an agent's office do your own research اور آپ اپنا narrow down کر کے پھر جائیں اگر آپ کو کچھ سوالات ہیں اور جب آپ technical سوال ایک agent سے پوچھتے ہیں تو کسی ایجنٹ سے information لینے سے پہلے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کیا یہ یونیورسٹی کی لسٹ پر بھی موجود ہے یا نہیں عدیل آصف ایک بہا بتائیے کہ کینیڈا کے حوالے سے بڑی اہم information مارکٹ میں فلوٹ کر رہی ہے کہ 10 اگست کے بعد وہاں پر کافی ساری پالیسیز میں بدلاؤ آنے والا ہے آئلز کے حوالے سے اور انٹرنیشنل سٹورنٹ کی ریکروٹمنٹ کے حوالے سے کیا کیا پالیسیز میں بدلاؤ آ رہا ہے دیکھیں ایک اچھی ایک نیو پالیسی کینیڈا نے جو متعارف کرائی ہے پی ٹی ای پی ٹی پی ٹی پیلے جو کینیڈا کا ویزا ریشو تھا بیک ان 2016 17 اور 18 یہ کوئی خاص اچھا نہیں تھا لیکن کینیڈا ہر سٹوڈنٹ کے لیے سب سے پہلی دیسٹینیشن اور اس کی چوائس ہوا کرتی تھی ایک سٹوڈنٹ ڈائریک سٹریم کینیڈا نے متعارف کرائی جولائی 2019 میں اس سٹوڈنٹ کو آئیٹس اس کو سبمیٹ کروانا پڑے گا اور اس میں سب میں اس کا سکور اس کا سکس ہونا چاہیے منیمم اگر کہیں پہ اس کا 5.5 آئے گا تو وہ سٹوڈنٹ لیے الیجیبل نہیں ہوگا تو 2019 کے بعد کچھ کوویڈ آیا چیزیں اس کے بعد چلتی رہی ابھی کینیڈا کیونکہ اس کا اطلاق آگست کے مہینے کے بعد ہوگا تو ہم بات کریں گے جنوی 24 انٹیک کی اس میں اب سٹوڈنٹ اگر آئیٹ سبمیٹ کرتا ہے ویلنڈ گوڈ ادر وائز اس کو ایک اور اس کو آسانی دی گئی ہے پی ٹی اگر پی ٹی کرتا ہے تو وہ تب بھی سٹوڈنٹ پاکستان میں ایک رویہ پایا جاتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کسی کنٹری نے اپنے پالیسیز میں تھوڑی بہتری لے آئے ہیں کم کر دیا ہے تو عام جنرل پبلک یہ سمجھتی ہے کیا وہ دیسپریٹ ہیں جنرل پیشت پاکستانی مارکٹ اور انٹرنیشنل مارکٹ جس کی وجہ سے اپلائے کرنے کی ریشو بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس میں زیادہ تر لوگ فیک کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں ایم 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 دیکھیں یونیورسٹیز کو یا کسی بھی کنٹری کو جب بھی وہ فلیکسی بیلیٹی شو کرتے ہیں تو وہ بیسی کلی کولیٹی سٹوڈنٹس کو اور اٹھانا چاہ رہے ہوتے ہیں سمٹائمز کچھ ایسا ہوتا ہے کہ دیو اینی بیڈ لک ایک سٹوڈنٹ جس کے گریڈز بہت اچھے ہیں سب کچھ اچھا ہے دیو دو مائنر ایشو وہ اس کو کولیفائی نہیں کر پاتا سو بیسی جو بھی فلیکسی بلیٹی آتی ہیں وہ ان سٹوڈنٹس کے لیے سب سے زیادہ فیوریبل ہوتی ہیں لیکن جب بھی کی نیو پالیسی آتی ہیں آپ نے بات کی ہے کہ ہمیشہ رجان اس طرف چلا جاتا ہے کہ شاید وہ ڈیسپریٹ ہیں بچے پاکستان سے ریکروٹ کرنے کے لیے کسی بھی ایسا کیوں ہے دیکھیں یونیورسٹی نے اپنے اوٹھرائیسٹ جو ان کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ انہوں نے ہر کنٹری میں اپنے ڈیزیگنیٹ کیے ہوتے ہیں تو بیسیکلی یونیورسٹی کے لیے چیزوں کو ان کے ڈاکیومنٹس کو ویریفائی کرنا مشکل ہوتا ہے اگر وہ آسٹریلیا سے پاکستان کے اگر ہائر کرتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہے کہ جو یہاں پہ آن گراؤن بندہ موجود ہے وہ یونیورسٹی کے بحاف کے اوپر سارے ڈاکیومنٹس کو چیک این بیلنس کریں اگر سب چیزیں بلکل ٹھیک ہیں بچہ کالیفائی کرتا ہے جس میں بچے کو ایڈمیشن ملنے کے چانسز بھی بہت ہائی ہوتے ہیں ایک بات جو کہ جمال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ یوکی کی مارکٹ ہے اس کے حوالے سے پاکستان کے اندر ایک عام رائے پائی جاتی ہے کہ وہاں جانے کے بعد زیادہ تر سٹوڈنٹس پڑھتے نہیں ہیں وہ اور جابز کرنا شروع کر دیتے ہیں اللیگل رہنا شروع کر دیتے ہیں آپ کی یونیورسٹی ڈائریکلی ڈیل کر رہی ہے سٹوڈنٹس آپ کے پاس اس طرح کی ریشو ہے کہ سٹوڈنٹ وہاں ان کو لانگ ٹرم میں بڑے مشکلات کے سامنا ہوگا تو ان سے یہ ہے کہ سٹوڈنٹ آج کل جاتے ہیں اسکپ ہونے کی کوشش کرتے ہیں یہ تنڈنسی ہے لیکن پاکستانی سٹوڈنٹس میں اس وقت کم پائی جاتی ہے کیونکہ جو روٹ ہے وہ لیگل سٹوڈنٹس کے لیے زیادہ اوپن کرنے کی ضرور ہوتا ہے یہ ایجنٹس پہ زیادہ کام کرنے کی ضرور اگر آپ دونوں نے مل کر کام کر اگر جو سٹوڈنٹ ہے وہ سب کو جس طرح فیصل صاحب نے کہا وہ ویریفائی کرے ایجنٹس کو اگر ویریفائی ایجنٹس کی جاتا تو اس کے ساتھ فراوڈ ہونے کے چانس کم ہیں اور اگر ایجنٹ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں پاکستان میں مور دن تین تاؤزن ریجسٹر نون ریجسٹر ایجنٹس ہیں جو بہت بڑا تھرٹ ہے اس انڈس تو ریجسٹر ہیں اس کے ریجسٹر بہت زیادہ سٹوڈنٹ کو ریلر ریلی کا بچہ ہے سبز باغ دکھا کر یہ دنیا میں ہر تر ریل کنٹریز میں ہوتا ہے اس کو روکنے کیلئے کوئی نظام نہیں بنا سکتے لیکن آپ اپنے جو سٹوڈنٹ ہے وہ ویریفائیڈ ایجنٹس کی تروجائے یونیورسٹی سے ڈیریکٹ کنٹیکٹ کرے اپنے لیٹر ویریفائی کرے بہتر کردار ادا کرنے کے لیے ایک انجیو اس کی طرح کام کر سکیں شروع میں برڈش کانسل کے تھوک ایک اسوسییشن بنی تھی اور اس نے کافی کام کیا تھا پینکا نام تھا اور اس میں اسی چیز کی جاری تھی جنوین سٹوڈنٹس یہاں سے جائے اور پاکستان جو ایک ایکٹیویٹی اپنی پرفارم کی شاید ہمیں ایک میوچل انڈیسٹینڈنگ کے ساتھ سب لوگوں کو بطور ریپیزنٹنگ پاکستان کام کرنا چاہیے کیونکہ یہی جو سٹوڈنٹس ہمارے یہاں سے ابراڈ جا رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں ریپیزنٹ کر رہے ہوتے تو اگر ان کی صحیح چاہیے اور اس کے بعد یہاں پر فزیکل کلاسز لینی چاہیے تاکہ انڈیسٹینڈنگ ہو اور پہلے اس کی انگلیش کے لیول کو ایویلوییٹ خود بیٹھ کے کرے ٹیسٹ کر گیا ہمارے پاکستانی سٹوڈنٹس کی گرامر اس طریقے سے صحیح نہیں ہوتی جس کے میار سے اپنے ایسے لکھ تیسٹ اس میں کینڈیٹ کی انگلیش ٹھیک ہونی چاہیے اور جو آئیلز کا ٹیسٹ دے کے فیل ہو جاتے ان کو کیا کرنا چاہیے جو آئیلز کا ٹیسٹ فیل کرنے کے بعد فیل ہو جاتے ہیں یا تو ان کو دوبارہ ان کو ڈیسارڈ نہیں ہونا چاہیے ان کو دوبارہ کوشش کرنے چاہیے پوش نہیں ہوتا اگر وہ ایک ٹیسٹ میں فیل ہو گئے ہیں یا تو وہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں جس طرح پی ٹی ہو گیا یا پی ٹی اور آدھر جو ٹیسٹ ہیں پی ٹی ہے ڈیلنگو ایک ٹیسٹ ہے لینگویرز سرٹ آکسور ٹیسٹ ہے یہ آئیلز کی نظمت تھوڑے سے آسان ہوتے ہیں جی آئیلز ایک بہت سٹینڈر رائز ٹیسٹ ہے اور آئیلز تھوڑا مشکل ہے اور جو باقی ٹیسٹ ہیں جس طرح ڈیلنگو ہو گیا یا پھر لینگویرز سرٹ ہو گیا وہ اس سے کافی آسان ہے مگر یونیویرز ٹیسٹ جیسے سرچ کیا ہے فیصل نے کہا سرچ کر کے پہلے دیکھ باقی ٹین پرسنٹ یا ٹوئنٹی پرسنٹ وہ لینگویرز سرٹ یا کوئی اور ٹیسٹ ایکسپٹ کرتے جمل پوائنٹ وائز بتائیے کہ یوکے کی فائل ایک سٹوڈنٹ کو تیار کرنے کے لیے مدرجہ زیل کن کن عوامل کا خیار رکھنا چاہیے کون کون سے چیزیں اس میں ہونی چاہیے ایک یوکے کی اچھی پرفیکٹ فائل کے لیے آپ سٹوڈنٹ اگر اپنے ایڈمیشن کروانا چاہتا ہے میں اس کو بڑا شورٹ کٹ بتاؤں گا سب سے پہلے وہ اپنے فائنانشل ریسورسز یوکی وائی کی مطابق رکھے کہ اس کے فائنانسز پورے ہیں بینک سٹیٹمنٹ اس کے اس کے لیے منڈیٹری ہیں ایڈمیشن کے لیے اس کی ایسو پی پہ بڑا کام کرنا پڑتا ہے آج کل وہ ساری پلیجیوریزم چیکس ہوتی ہے سٹوڈنٹ ایک اچھی ایسو پی لے کے اپنے اپڈیٹیڈ سی وی بنائے اگر ایسو پی اپڈیٹیڈ سی وی اور ریفرنس لیٹر یہ اچھی ہوں تو ایسو پی آج کل لکھنے کے لیے ای آئی کا استعمال کیا جاتا کر سکتا ہے تو اس کو پکڑنے کے لیے بھی ای آئی کا استعمال کیا جا رہے ہے اچھا عدیل جو ای آئی سسٹم میں آسٹریلیا اپنی اپلیکیشن کو ایویلویٹ کرنے کے لیے اسے استعمال کرتا ہے آپ اس کو خوش آئین سمجھتے ہی آپ سمجھتے اس کی وجہ سے کوئی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اور ایجنٹ کو کن کن چیزوں کا خیار رکھنا ہے دیکھیں جی آسٹریلیا نے اپنی جو ایکشور ریکروٹمنٹ سٹارٹ اپ کرنی ہے سپٹمبر آنورڈز کیونکہ آسٹ یر دسمبر تک آسٹریلیا آسٹریلیا جب آسٹریلیا جو دیسٹریلیشن تھی وہ سب سے لیٹ اوپن کی ہے جس میں ہمیں مارکٹ سے دیفرنٹ کنسلٹنٹ سے ہمیں ایک بات سننے کو ملی اور ہم نے خود بھی observe کیا اس چیز کو کہ اے آئی کے تھرہو جو ویزا ریفیوزل ریشو تھا تو اب اس چیز کو دیکھا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ سٹوڈنٹ نے اگر اپنا جو سٹیڈی پلان سبمیٹ کیا ہے وہ پر نہیں ہے یہ ایسی کیا چیزیں ہیں جس کی بنا پر اس کا ویزا ریفیوز ہو رہا ہے اے آئی کے اوپر پر جب سپٹمبر انٹیک کے آنور جب اب وہ ویزا فائل کریں گے تو جن بحاف کے اوپر پہلے ان کو ریجیکٹ کیا گیا ہے اب وہ اس کو دوبارہ مددے نظر رکھتے ہوئے وہ دوبارہ سے اپنا ویزا فائل کریں گے اور پھر اس کو پر پر ایسیس کیا جائے گا کیونکہ ایک انٹیک کے بعد ہم کوئی بھی اپنا فیڈبیک جو دیں گے وہ اتنا ویلیڈ نہیں ہوگا عدیل اور فیصل دونوں سے سوال ہے پہلے آپ جواب دیں گے پھر میں آتا ہوں فیصل کی طرف پاکستان کی جو مارکٹ ہے ہماری پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں آپ لوگ انٹرنیشنل جو گروپس بیٹھے ہوئے ان سے ہماری مارکٹ کو کیا بہتری ہوئی ہے کیا ہماری یونیورسٹیز کو آپ لوگ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کوئی فائننشل حوالے سے یا ہماری یونیورسٹیز کے اندر کوئی سیشن کر کے یہاں کی ایجوکیشن کے کلچر کو بہتر بنانے کے لیے کوئی کاوشے کرتی ہیں آپ کی کمپنیز اس میں ایسا ہے کہ دیکھیں ایک یونیورسٹی جو پاکستان میں کام کر رہی ہے وہ بچوں کو پڑھا رہی ہے اور اگر ایک سٹوڈنٹ ہے جو انجینرنگ کرنا چاہتا ہے جو انجینرنگ کر رہے اگر وہ فور سمیسٹر میں ہے بہت سی ایسی یونیورسٹیز ہیں جو کردیٹ جو لیول ون لیول ٹو کی یونیورسٹیز ہیں اگر بچہ وہاں سے پڑھ ہے تو ہم اس کو سپت کرتے ہیں on بہاف of their credit transfers اس میں ان کو scholarships بھی ان کا offer کی جاتی ہیں اور on top of that similarly کچھ ایسے colleges بھی ہیں کینیڈا میں جو اگر سٹوڈنٹ نے جہاں تک ہمارے گروپ کی یا برطانیہ کی دیگر یونیورسٹی کی بات ہیں تین چار ایسے میکنزم جس کے ذریعے پاکستانی ایڈوکیشن سسٹم کو سپورٹ کیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا یونیورسٹی آف لنڈن کے ایکسٹرنل ڈگری پروگرام پاکستان میں پڑھائی جاتے ہیں جس کے لیے دو ہزار اٹھار میں ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے انٹرنیشن کلیبوریشن پولیسی ہے جس کو ٹرانس نیشن ایڈوکیشن پولیسی کہتے ہیں انہوں نے ایک فریم ورگ بھی بنا کے دیا تھا اور اس کے بعد سے یونیورسٹی دیکھتے ہیں کہ ایچی سی ڈیول کرنے کے اندر تھوڑی تردد کا شکار ہوتی ہے یوں لگتا کہ جیسے پاکستان کا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے باہر کے ایڈوکیشن سسٹم کو اپنے ساتھ املگمیٹ کرنے کے لیے ابھی تیار نہیں ہے دیکھیں یہ تھوڑا ایک پولیسی نہیں ہے لیکن یہ مجھے پتا ہے میں ویریس کمیٹیز میں ہوں کہ ایسی پولیسی کے اوپر کام ہو رہا ہے اس کے بعد جوائنٹ ڈگری پروگرامز پاکستان میں آفر کیے جا سکتے ہیں دوسری جو بڑی کانٹیبیوشن ہے وہ آن لائن لرننگ کے ذریعے ہے پاکستان میں کافی ایک بڑی تعداد میں سٹورنٹ ہیں جو کہ خاص طور پر جو پروفیشنل ہیں وہ آن لائن ایڈوکیشن لے رہے ہیں باہر کی یونیورسی ہائیلی سبسیڈائز جیسی یونیورسی آف لندن اور دیگر یونیورسی پروگرام پاکستان میں پڑھا جاتے ہیں وہ برطانیہ میں جا کے پڑھنے کی نسبت about 10% یا 15% پرائز کے اوپر پروگرام پڑھے جاتے یہ کانٹیبیشن ہے اس کے علاوہ جوائنٹ ریسرچ پروگرام ہیں آرٹکولیشن اگریمنٹ ہیں اس کے علاوہ ان کے کریڈٹ ایکسچینج پارٹنرشپ ہیں ہمارے گروپ نے فکیلٹی ٹریننگ پروگرام میں جوائنٹ جنرلز آرہے ہوتے ہیں کافی کانٹیبیشن ہے لیکن وہ ایسی کانٹیبیشن نہیں ہے جو بچوں کے کام کی ہو لیکن ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کے کام کی اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کو بہت سارے معاملات کے اندر ایک کنٹرول رکھنا ہوتا ہے کیونکہ جب ریسرچ پروجیکٹ ہوتے ہیں تو پاکستان ایک فریجائل کنٹری ہے تو سنسٹیو معاملات پر ریسرچ نہ ہو پاکستان کے اندر آکے ایسے ڈیٹا کی ایکسی لوگوں کو نہ ملے جس کو میس یوز کیا جا سکتا ہے ہماری انسٹیوٹ آف کاسٹ اینجمنٹ ایک پارٹنشپ کی ہے ایک 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 پارٹنشپ کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہم لوگوں نے بار کاؤنسل کے ساتھ پارٹنشپ کی ہے ان کو ہم میری ٹائم لاؤ ہو گیا جیسے انٹرنیشن آربیٹریشن ہو گئی اس ٹائب کی ٹریننگ ہم ان کو پروائیڈ کرتے تو کانٹریبیشن ہے لیکن وہ ایسی کانٹریبیشن نہیں ہے جس کے اوپر زیادہ کرچہ کی جا سکتی ہے ہم نے کینیڈا کی بات کر لی یوکے کی بات کر لی اسٹریلیا کی بات کر لی یو ایسے پاکستان کی مارکٹ میں بڑا ہم سمجھا جاتا ہے یو ایسے کی فائل پرپیشن میں کن کے چیزوں کا خیال لکھنا چاہیے ایک فرسٹ آفال تو سٹوڈنٹ کے پاس اگر اب اس کا ویزا فائل کرنا ہے تو آپ کے جو آفر لیٹر ہونا چاہیے جس کو آئی ٹوینٹی بھی کہتے ہیں سمیلرلی یو ایس میں سٹوڈنٹ کا انٹرویو ہوتا ہے اس کو انٹرویو کے لیے اس کو پروپر اس کو تیاری ہونی چاہیے اسٹوڈنٹ کی اس میں ایک بہت بڑا ایک فیکٹر آتا ہے سٹیڈی گیپ کا سپیشل ان یو ایس اور یو ایس is the only کانٹری جہاں پہ پاکستان کے جو بھی پولٹیکل انستیبیلیٹی ہوتی ہے وہ بھی افیکٹ کرتی ہے بچے کی ویزا ریشو کے اوپر اگر ایک سٹوڈنٹ اپنے انٹرویو اس نے جو چوز کی ہے کیا وہ ایڈوکیشنل سٹیٹ ہے یا نہیں سمٹائمز سٹوڈنٹ ایسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں جو کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کیلیفورنیا جا رہے ہیں شکاگو جا رہے ہیں فلوریڈا جا رہے ہیں that's good سمٹائم ایسا ہوتا ہے اچانک کوئی ایک ایڈوکیشن ریشو ہے وہ بہت ہائی ہوتی ہے unless آپ کسی سٹیٹ یونیورسٹی میں جا رہے ہیں that's very good یونیورسٹی to go وہ چاہے کسی بھی سٹیٹ کی یونیورسٹی ہے تو ان ساری چیزوں کو اگر مدنظر رکھتا ہے اپنے ڈاکیمنٹ کی پرپر پرپریشن کرتا ہیں گیب کو سیک کرتی ہیں پھر کچھ ایسے بچے ہیں جو کہ آئیٹس نہیں کر پاتے تو پیتھوی پرگرام بھی جا سکتے ہیں اچھا یعنی کہ اگر آپ دگری کمکریٹ نہیں کر پاتے آخری سال میں پیتھوی پرگرام میں جا سکتے ہیں نہیں ایسا نہیں اگر سٹوڈنٹ کا آئیلز کام آیا ہے یا اس کے جو اگر ڈائریکٹ انٹری کے لیے اس کو سکسٹی پرسنٹ اگر اس کو مارکس چاہیے تھے لیکن ڈیو ٹو اینی ریزن اس کے مارک سکسٹی پرسنٹ نہیں ہے تو پھر یونیورسٹی ایک پاتفے پروگرام اس کو آفر کرتی ہے جو سیم اسی یونیورسٹی میں ہوتا ہے ایک سال کے لیے سٹوڈنٹ اس پاتفے پروگرام لیکن وہ ایکسٹر ایئر آپ کا جب آپ اسی یر کو کمپلیٹ کرتے ہیں آپ پھر سیم بیج میں سٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے آپ آگے اپنی سٹڈیز کو آگے کانٹینیو کرتے ہیں تین کیو بری مچ خواتین و حضرات گفتگو کا سلسلہ یہاں ختم کرتے ہیں آج کے لیے اور اس کے بعد نیکس پروگرام میں یہی سے بعد کا آغاز بھی کریں گے انٹرنیشنل سٹوڈنٹ جب انٹرنیشنل مارکٹ میں جا رہا ہے تو اس کو کچھ چیزیں جو میں سمجھا ہوں تمام گفتگو کے بعد اس کا خیال رکھنا ہوگا وہ یہ کہ سب سے پہلے آپ نے خود دیکھنا ہے کہ آپ کون سے یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں آپ کی سبجکٹ اورینٹیشن کیا ہے آپ کا ایریا اف انٹرسٹ کیا ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر یونیورسٹیز کی ریکوائرمنٹس دیکھئے کہ یونیورسٹیز کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں انٹرنیشنلی اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا بہتر گروپ ہے جس کے ذریعے آپ اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں یا خود بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ تجامل نے بتایا کہ یونیورسٹیز بھی پاکستان میں موجود ہیں جیسے یونیورسٹی آف ساؤتھ ویل ان کی جن کے ریجنل منیجر ہے وہ بھی موجود ہے اس طرح کی بہت سریعہ اور یونیورسٹیز موجود ہیں جن کو آپ آن لائن سرچ کر کے ان میں اپلیکیشن خود بھی فائل کر سکتے ہیں یا تھرہو گروپ کریں گے جیسے کہ یہ جو گروپ سے ہیں یہ خود آپ سے انٹریکٹ نہیں کریں گے یہ تھرہو ایجنٹس کرتے ہیں then you need to find out کہ یہ اتنے بڑے جو گروپ سے ہیں یہ کن ایجنٹس کے ذریعے مارکٹ میں کام کرتے ہیں and then the most important part when you are in front of any counselor تو آپ خود بھی ایک بہت بڑے جج ہوتے ہیں جو آپ نے understand کرنا ہے کہ یہ جس طریقے سے مجھے بات سمجھا رہا ہے کیا یہ میرے مستقبل کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے صرف باہر جانا مقصد نہیں ہے بہتر تعلیم حاصل کر کے اپنا بہتر مستقبل بنانا بھی بہت امدہ چیز ہوتی ہے اور ساتھ میں اگر آپ باہر سے جا کے تعلیم حاصل کر کے پاکستان باپس آتے ہیں تو پاکستان کے لیے آپ بہت اہم ہیں ان تمام عوامل کا خیار رکھنا ہوگا آپ سب کے سماعتوں کا بہت شکریہ السلام علیکم و رحمت اللہ و رحمت اللہ